کوئی جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پھر بتاؤ تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ مجھے بھی بتاؤ جس کلمہ کے اندر نہ حضور نامو سے رسالت بھی نہ ہو ختم نبوت بھی نہ ہو اور ایسے لوگ دین کی ترجمانی بھی اندر جا کر سملیوں میں نہ کر سکیں اور ایسے لوگ ممروں پر بیٹھیں تو نو دولتیے جن کے باپ آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی پاکستان بننے کے بعد امیر ہو گئے وہ مولویوں کو مسجد سے نکال رہے ہیں کہ مولانا آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیا میں کا بچے ہاں مولانا نے لبیک کا ساتھ دیا تُو نے جن کا ساتھ دیا تجھے مبارک ہو مولانا تو چبھی گھنٹے یہی کہتے رہے ہیں حضور میں حاضر تُو بتا تُو کس کے لیے حاضر ہے تجھے دنیا میں بھی پتا چلے گا کہ تُو نے جس مولانا کو مسجد سے نکالا اس جرم میں قبر میں تو رسول اللہ مولانا کو کہیں گے فرمائیں گے کہ مولانا میری خاطر آپ کی مسجد چھوٹی کل قیامت والے دن حضور بلا کر جب مولانا کو اپنے پاس کھڑا کریں گے بتا اس وقت تُو کہاں ہوگا تیرا لیڈر کہاں ہوگا اس وقت یہ بتا مجھے تجھے دین بھی بارے میں نہیں ہے عشق لبیک کا نعرہ حضور سیاسی بن گیا بتا دنیا سے بدترین سے بدترین مشرق سے بھی جا کر پوچھ کہ وہ اپنے بت کے بارے میں کتنا مخلص ہے ہندو سے پوچھ وہ اپنی گائے کے بارے میں کتنا مخلص ہے یہ یہودی سے پوچھ وہ اپنے مذہب کے بارے میں کتنا مخلص ہے عیسائی سے پوچھ کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں کتنا مخلص ہے تجھے اپنے نبی کے ساتھ اتنا بھی اخلاص نہیں ہے کہ ایک آدمی لبیک کا نعرہ لگاتا ہے اور تُو کہتا ہے مولانا یہ سیاسی نعرہ ہے تُو نے کلمہ کونسا پڑھا ہے مجھے بھی بتا جب حضور کی بات آ جائے تو جلے کتے کو بھی سمجھا جاتی ہے جلہ کتہ بھی کہتا ہے کہ اگرچہ تُو نے اپنی جان بچانے کے لیے نبی کا نام استعمال کیا لیکن قیت نام تُو چون کے تُو نے حضور کا لے لیا تو اس کے بعد میں تجھے کاٹتا نہیں ہوں میں جلہ ضرور ہوں لیکن جس نبی کا تُو نے نام لیا میں اس نبی کو پہچانتا ہوں جلے کتے جتنی بھی بندے کے اندر غیرت نہ ہو اب جب کتے وہ کافر نے کہا تھا کہ انہی فی زمت محمد ان جلہ کتہ اس کو کٹنے لگا تو اس نے کہا کہ میں تجھے حضور کا باستہ دیتا ہوں اب تُو نے مجھے کٹنا ہے تو کتے نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ تُو نبی کا نام تُو تو کافر ہے تُو نبی کا نام استعمال کر رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے تھا کتہ اور تھا بھی پاگل اور کہنے والا کافر تھا اپنی جان بچانے کے لیے حضور کا نام لے رہا تھا لیکن پاگل کتے نے جب حضور کا نام سنا فَوَلَّ الْقَلْبُ يَادُ کتہ مُڑے آتے اندھے ماں انہیں دوڑ لا دیتی انہیں کہا جیویں مرضی تُو نا لیا نا تِو رسول اللہ دا لیا توجہو پاگل کتے جتنی بھی بندے کے اندر غیرت نہ ہو یہ سیاسی نہ رہا ہے یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کئی دودھ پینے والے بچے بھی بیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نہ رہا ہے یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے ساڑھے گاٹے مت لگو ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق علی از حق طلب ساڑھے گاٹے مت کو ہی لگے اسی دے نعرہ ان لانے ہی لانے ہیں چاہے وہ الیکشن دہ دور ہوئے چاہے وہ میلاد دہ جلسہ ہوئے چاہے چھوٹی عید ہوئے چاہے بڑی عید ہوئے چاہے وہ دس محرم ہوئے چاہے اٹھارہ زل آج ہوئے چاہے وہ یکم محرم ہوئے چاہے وہ تری جماعت سانی ہوئے چاہے وہ پندرہ شابان ہوئے چاہے وہ ستائی رمضان ہوئے بچے وہ نعرہ آر جگہ لبیک داؤن لگڑا موسیقی